ہم بات کر رہے تھے کہ اس طریقے سے ایک ساتھ کئی طرف سے بری طرح گھر گیا ہے چین بڑی خبر پہلے کوارٹ دیشوں نے کسا شکنجا اب کھانے پینے کا سنکٹ چین میں مالز کے باہر لگی لمبی لائنیں کئی کمپنیوں نے چین کے سہاتھ پیچھے کھیجزہ شروع کر دیا ہے چین میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے پلی آن کریں جو ہمارے پاس انفرمیشن آ رہی ہے وہ جانکاری یہ آ رہی ہے کہ ذرہ دھیان سے دیکھیں کس طریقے سے چین میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے امریکہ بھارت آسٹریلیا اور جاپان نے شکنجا کسنا شروع کر دیا ہے نمبر وان چینج کریں اس کو یہاں پر بڑا تیزی سے وہ یہ جانکاری ہے کہ کوارڈ کے ذریعے چین پر سخت نکیل کسی جا رہی ہے تھوڑا زوم ان کریں اس بلوک کو نیکسٹ جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ تائیوان اور ساؤڈ چائنہ سی کو لے کر تراب ہے نیکسٹ آنترک دباب میں جن پنگ فوڈ کرائیسس کے بعد مالز میں کتارے ہو گئی ہے اڑیل رویے سے بڑا بجلی سنکٹ بجلی سنکٹ کے بعد ڈیزل کی قلت ہو گئی ہے آئی ٹی کمپنیوں نے چین چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ بہت چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ چائنہ کو پوری دنیا کا مینفیکچرنگ ہم بولا جاتا ہے میں سیدھے آوں گا کپل سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا چائنہ میں سب کچھ not all is well اور کیا اسی سے اٹنشن ڈائی ورڈ کرنے کے لئے شری جن پنگ کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں اور اگر وہاں پر ٹھیک نہیں ہے تب وہ اور زیادہ اگریس ہے وہ تے ہیں یہ سب کو پتا ہے دیکھئے شری جن پنگ اس سمیت تین چار طریقے کی لڑائی لڑ رہے ہیں ایک لڑائی انٹرنیشنل لڑ رہے ہیں جہاں وہ چین کا اپنا ورچسف دکھانا چاہتے ہیں دوسری لڑائی ان کی اپنی کومنیس پارٹی کے اندر ورچسف کے لئے چل رہی ہے جہاں وہ لوگوں کی آوازیں بند کر رہے ہیں تیسری لڑائی ان کی جنتہ کے اوپر چل رہی ہے کہ جنتہ کے اوپر کس طریقے سے اپنا کنٹرول بنا کے رکھا جائے اور چوتھی لڑائی جو ہے وہ بورڈرز کے اوپر کبھی وہ فارموسہ کی طرف ہوایجاز اڑا دیتے ہیں کبھی ساوچی آرے میں اڑا دیتے ہیں کبھی گلوان کر دیتے ہیں یہ چار طریقے کی لڑائیاں وہ اس سے روحے لڑ رہے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اتیاس یہ بتاتا ہے کہ جس کسی نے بھی تین چار فرنٹ ایک ساتھ کھولے ہوں اس کی کسی بھی فرنٹ پہ جیت نہیں ہوگی میرے سے لکھے رکھ لیجئے کہ چین اور ہندوستان کے بیچ میں چین ہمت نہیں کرے گا کبھی بورڈر کے اوپر سیدھی بڑی لڑائی کرنے کی آج میرا جو انیلیسز ہے وہ یہ ہے کہ چین سے ہمیں خطرہ جو ہے وہ چین کی جو میزائل ہے ہمیں ان میزائل سے چین سے زیادہ خطرہ ہے چین کی جو سینہ اور یہ سب ہے اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے لئے ہمارے سارے جوان تیار ہیں چین سے ہمیں جو خطرہ ہے وہ بائیلوجیکل ویپن سے خطرہ ہے جس طریقے کا کوویڈ بائیلوجیکل ویپن چین نے چھوڑا تھا تو وہ دو فرنٹ اور سائبر یہ تین فرنٹس ہمیں جو ہیں چین کو لے کر کے سائبر وارفیر بائیلوجیکل وارفیر اور بیزائل وارفیر ان تین فرنٹس کے اوپر ہم کو اپنی سٹریٹیجی اور اپنے کو مضبوط کرنا ہے چین کو لے کر کے ڈائریکٹ فائٹ کے لیے ہمارے جوان چینیوں سے سو گناہ اوپر ہیں لیکن 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 آپ کو بتا رہے ہیں میں شیدے جنل صاحب کے پاس سالوں گا جنل صاحب پسلے سال کورونا تھا تو چینی نے دو فرنٹ کھولے ایک ہیلے سی اور دوسرا ساؤٹ چینی سی اس بار ان کی ایکانومی خراب ہے شی جنپنگ بہت بری طریقے سے انٹرنلی ان کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہو چکی ہیں اور ایسے میں چینی ڈائیورجن کرتا ہے یہ سب کو پتا ہے پوری دنیا کو کس چیز سے بچنا چاہیے چینی کے لحاظ سے دیکھیں نشانت سی جی پنگ ایک ہی چیز کر سکتے ہیں اور وہ ہے بائلوجیکل واف فیر کا جو بات کر رہے تھے ایک ہی چیز کیونکہ دوسرے فرنٹ میں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کہیں کرتا ہی سکتے تو سب سے بڑا جو ہے دیکھیں جو ایکنومکلی تو وہ مارک پٹ گئے وہ کیول ایک سڑیانتر جو ہے کیونکہ بائلوجیکل واف فیر جس طرح سے چائنہ نے سیرہ صاحب ایک بات بتائیے میں آئل آسکیو ایڈریکٹ کویشن آفٹر کورونا کیا بھارت بائلوجیکل واف فیر کے لیے تیار ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہے بچانے کے لیے نہیں یہ ڈیفنسیب نہیں ایک آفنسیب کیپیبیلٹی ہوتی ہے بائلوجیکل واف فیر اور بھارت کے اندر میں وہ کیپیبیلٹی ہے یدی چائنہ یہ کرتا ہے تو مطورس جباب میں بائلوجیکل واف فیر کی کیونکہ ہم لوگ اس چیز کی بات کر رہے ہیں ایک بڑی خبر پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر